بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاگ ہوئے اللہ رکھول عزت آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ تمام دوستوں کی جائزت آپ کو پورا کریں میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرید عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں خٹک بردرس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جو کہ ہر یوزر کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے آپ کوئی بھی گاڑی لینے چاہتے ہیں اس سے پہلے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کوئی بھی گاڑی خریدنے سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں کس طرح چیک کرنے چاہیے اگر آپ وہ چیزیں چیک نہیں کر سکتے تو ویڈیو کے میں سینٹر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کے لیے کونسا ایسا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی جو گاڑی لینے جا رہے ہیں اس کو ویڈیو کر سکتے ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ساتھ میں دیکھئے بیل نوٹفیکشن کو آل پر نیبل کریں آج میں آپ کو بہت ہی اچھی انفرمیشن دینے جا رہا ہوں ایسی انفرمیشن آپ نے کبھی اپنی لائف میں جو ہے وہ گین نہیں کی ہوگی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستوں فرسٹ فار ہم بات کرتے ہیں آپ پاکستانی مارکیٹ میں نئی گاڑی تو آپ کو ایک جو ہے اس کا میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا نئی گاڑی کے لیے آپ کو کیا کیا وہ انفرمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس وقت میں یوز کار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستانی مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی گاڑی ہیں جو ہے وہ یوز کار ہوتی ہیں کیونکہ پاکستانی جو آڈینس ان کے پاس جو بجٹ ہے وہ بہت ہی کم بجٹ ہوتے ہیں اور وہ کم بجٹ میں ان کو ایک یوز گاڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل جاتی ہے فرسٹ فال آپ ہونٹا کی کیوٹا کی سزوکی کی یونیٹیڈ کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی گاڑی لینے جا رہے ہیں فرسٹ فال اس گاڑی کے آپ ڈاکومنٹ چیک کریں اس گاڑی کے تمام تر 알려قت artifacts کمپلیٹ ہے ، تمام تر ڈاکومنٹ ای ڈو زی ایک ایک چیز ڈاکومنٹ چیک کریں اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ ارینل ہے یا فیک ہے کارڑی کو اس سازل اگر آپ کے پاس گاڑی ہے وہ بغیر ڈاکومنٹ ہے اس کا کวی فائدہ نہیں ہے۔ wire着 wife 문 publicity indeed کہ اپنی بنیاد سے گاڑی جو ہے وہ ہلی ہوئی تو نہیں ہے کوئی main accident میں یا کسی main issue میں گاڑی involved تو نہیں ہے کہ اپنی جو گاڑی کی ایک بیس ہوتی ہے جو کمپنی کی درف سے اس کو manufacture کیا جاتا ہے اس بیس سے اس گاڑی کو کوئی جو ہے وہ بیل تو نہیں کیا گیا یا جو گاڑی جو ہے وہ اپنی suspension سے جو اپنی بیس سے جو وہ damage تو نہیں ہوئی بھی تھرڈ ون ہم بات کرتے ہیں تھرڈ ون آپ گاڑی کی باڈی چیک کریں گاڑی کی اوپر کسی قسم کی کوئی touching تو نہیں ہے کوئی گاڑی آپ کو جو ہے وہ touching میں یا دنڈ میں مال ہوئی بھی دیکھنے تو نہیں ملتی مطلب گاڑی کی باڈی اس طرح چیک کریں کہ گاڑی کی باڈی پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی scratch نہ ہو اگر آپ کو یہ honor بتا دیتے ہیں کہ گاڑی پہ minor touching ہے وہ بھی الگ بات ہے گاڑی پہ کوئی heavy dund نہ ہو after market گاڑی تیار ہوئی بھی نہ ہو اور اسی کے ساتھ گاڑی پہ جو ہے جو کمپنی کی طرف سے گاڑی کی جو باڈی آتی ہے اسی condition میں same حالت میں گاڑی ہو اس کے بعد main چیز آ جاتی ہے گاڑی کا آپ paint check کریں اس وقت جو گاڑی کا paint موجود ہے جس color میں بھی ہے وہ Toyota Honda Suzuki ہے جس بھی کمپنی کی گاڑی ہے اس کمپنی کا general paint ہے یا after market کلم لگی ہوئی ہے یا after market گاڑی جو ہے وہ shower ہوئی ہوئی ہے اب اکثر دوست کہتے ہیں کہ کلم کیا ہوتی ہے اگر آپ کی گاڑی پہ مائنر سی لائن سی لگ جاتی ہے کسی مطلب رگر کی وجہ سے یا کسی چھوٹے موٹے scratch کی وجہ سے اس کو door کو یا اس trunk کو یا اس part کو full shower کرانے کی بجائے اس گاڑی کو جو ہے وہ مائنر سا کلم لگا دی جاتی ہے اس color میں اگر گاڑی جو ہے وہ silver color میں اسی color میں اسی color میں اس کو کلم لگا دی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں color اگر گاڑی میں کوئی heavy scratches ہے یا heavy paint اس کا ادھرا ہوا ہے مطلب اس کا size وہ زیادہ ہے اس کو پھر aftermarket اس جگہ کو shower کیا جاتا ہے اس پر 14 وغیرہ مطلب سب کو جو اس کا system ہوتا ہے جو showering کرتے ہیں آپ ان سے مزید information لے سکتے ہیں اب 5th one ہم بات کرتے ہیں آپ گاڑی کا accident check کریں front سے back سے fender سے front fender back fender sideوں سے آپ گاڑی کا accident check کریں کہ گاڑی کی جتنی بھی سیلے ہیں وہ سیلے سالی complete ہیں کہیں سے گاڑی جو ہے وہ aftermarket تیار تو نہیں ہوئی بھی یہ main چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آج ایسی technologies آ چکی ہیں کہ گاڑی aftermarket accident ہونے کے بعد تیار بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا بالکل سمجھ نہیں لگتی کہ وہ گاڑی جو ہے وہ aftermarket جو ہے وہ تیار ہوئی بھی ہے 6th one آپ main چیز check کریں car کا engine کہ engine جو ہے وہ freeze تو نہیں ہوگا engine جو ہے وہ مطلب کہ expired تو نہیں ہو چکا engine اس کے بعد work کرنا کچھ time work کریں اس کے بعد stop کر جائے first of all آپ engine میں چیز چیک کریں engine کی سیلے جو engine کے چاروں کونوں پر ان کی اس کی سیلے ہوتی ہیں وہ main چیک کریں کہ وہ weld تو نہیں ہوئی بھی یا وہ aftermarket دیار تو نہیں ہوئی بھی اس کے بعد آپ جو engine کا serial number ہوتا ہے جس کو دوسرے زمان میں اس کا code بھی کہا جا سکتا ہے جو اس کی bonnet کے نیچے والی سائل پر اس کی پلیٹ لگی ہوتی ہے اس کو آپ لازمی verify کریں یہ اس گاڑی کا ہی ہے یا اس کو aftermarket جو ہے وہ اس کو تیار تو نہیں کیا گیا third one چیز آپ engine کا performance چیک کریں اس کو چلانے کے بغیر بھی گاڑی کو start کیا بغیر بھی start کرنے کے بعد بھی اس کا silencer چیک کریں اس silencer کے اندر سے آپ کو smoke نہیں نظر آ رہی blue یا white color میں اگر آپ کو blue یا white color میں اس گاڑی میں سے smoke یا دعوان نظر آ رہا ہے ایک سردیوں میں جو ہوتا ہے وہ گاڑی ہوتی ہے تھڈی جس کے بھی سے یاکم گاڑی start ہوتی ہے اور اس میں سے جو دعوان نکلتا ہے وہ تو الگ بات ہوگی اگر اس کے علاوہ بھی گاڑی میں سے blue یا white color کا smoke نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے گاڑی کا engine کافی حد تک اس کے جو main parts وہ damage ہیں اور وہ اپنی performance اچھے طریقے سے نہیں کر رہا اسی ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہے گاڑی کی تمام طرح سیلیں جس میں میں نے آ رہی بات کی ہے اس کے ساتھ گاڑی کے ڈورز کی اور انٹریئر ایکسٹریئر گاڑی کی تمام طرح سیلیں چیک کریں اور سیلیں چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ انچالا آپ کو آنے والی کچھ ویڈیو میں میں جو سیلوں کی انفرمیشن ہے کسی ایکسپرٹ سے آپ کو انٹریو کرواؤں گا اور آپ کو انفرمیشن جو دوں گا اب لاست بات آ جاتی ہے اگر آپ کو یہ میں نے جو ساتھ باتیں بتائیں ہیں آپ اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جانتے تو آپ اپنے ساتھ کوئی ایکسپرٹ بندہ لے جائیں جس نے آج تک لوگوں کو گاڑیاں دلوائی ہو اور وہ سیلیں وغیرہ چیک کرنے میں پینڈ وغیرہ چیک کرنے میں یا گاڑی کی انجن سسپنشن مکینیکلی گاڑی کو چیک کرنے میں ایکسپرٹ بندہ ہو اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو جہاں پہ آپ 20 لاکھ 15 لاکھ کی گاڑی لینے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک انسپیکشن جو سرویس ٹی میں ہیں میں کسی برینڈ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں فرمیشن نہیں ہے تو پاکستان میں بہت ساری ایسی انسپیکشن سرویس جو ہیں وہ آپ کو ویڈ کرتے ہیں جو آپ کی گاڑی کو ڈیفرنٹ اینگل سے ویڈیفائی کرتے ہیں ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کی گاڑی جو ہے اس کو چیک اپ کرتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کے متعلق جو خوبیاں ہوتی ہیں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ڈیڈیل میں بتا دیتے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی گاڑی لینے جا رہے ہیں یا تو اپنے ساتھ کوئی ایکسپیکشن بندہ لے جائے جس پہ آپ کو پرسنل ایٹرسٹ ہو اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی انسپیکشن سرویس جو ٹیم ہوتی ہے اس کو ہائر کرنے جہاں پہ آپ نے بیس لاکھ پندرہ لاکھ ریکویسٹ کرنا ہے اگر آپ دیتے ہیں اگر آپ دیتے ہیں پندرہ دار پہ اس انسپیکشن سرویس ٹیم کو دے دیں گے اس میں کوئی حل نہیں ہوگا تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کو اپنا پرسنل ایکسپریئنس شیئر کیا ہے اور مزید آپ کو انچھالا ڈیٹیل ریویو میں اور لائی سیشن میں بھی آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح گاڑی کی سیلیں گاڑی کا پینٹ اور گاڑی کے ڈنٹ وغیرہ موسیقی